نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا میں روترا شروع بات کرتے خبروں کی دیش بھر کے لوگ ہولی کے رنگ میں رنگنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اس دن شہر سے لے کر گاؤں تک ہولی کی دھوم مچے گی اسی کڑی میں برج بھومی میں چاروں اور ہولی کی دھوم رہی بیتے منگلوار ہر کوئی ہولی کے رنگ میں رنگا رہا بھگوان کرشنے کی نگری میں بھکتی بھاو میں ہولی کھیلی گئی برج بھومی میں کھیلی جانے والی ہولی کی وشیشتہ ہے کہ یہاں لاتھیوں کی جگہ چھڑیوں سے ہولی کھیلی جاتی ہے وہاں سکولوں میں ہولی کی چھٹی سترہ مارچ سے شروع ہو گئی سکول بند ہونے سے پہلے بدھوار کو بچوں نے سکول میں خوب جم کر ہولی کھیلی تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سکول میں بھی جم کر ہولی کھیلی گئی ہے مندیروں میں بھی جم کر ہولی کھیلی گئی ہے تو ہر طرف ہولی کی دھوم ہے سبھی رنگوں میں رنگیں نظر آ رہے ہیں اور رنگوں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو جوڑنے کی جو طاقت ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی منموٹاو بھول کے رنگ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پورے دیش میں ہولی کی دھوم ہے وہ چاہے لٹھمار ہولی ہو مطرہ برندہون کی ہولی ہو سکول کی ہولی ہو دفتروں کی ہولی ہو سبھی جگہ رنگ بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہولی کی دھوم ہے اور اس خبر پر میں سبزادہ بات چیت کے لیے سمجھ آتا امردیپ ترپاٹی جوڑ چکے فتح پور سے امردیپ فتح پور میں کیسا محول دیکھنے کو مل رہا ہولی پر دیکھیں بلکل بات صحیح ہے کہ فتح پور دلپت میں جو ہولی کا ماحول ہے ایک شان کی پوراک ہولی منانے کا جو یہ کہہاں کا نیم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ دیہا چھتر میں تو جو ہولی پر رنگ چلتے ہیں وہ سنائے اور سنائے سے لے کے شان تک چلتے ہیں پر ایک میں ایسی جگہ کہ ہولی کا وڈنگ کر رہا ہوں بہت کم پر دو میں جہاں پر جانا باک پیغان صاحبہ کا ایک قصوہ ایک خجوا یہاں پر ہولی آٹھ آٹھ بجے سے رنگ چلتا ہے اور بارہ وڈنگ سامات ہو جاتا ہے اس کے بعد دوپہر باد جو کیاپت میں ملنے جننے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اچھے کورے پہن کے نکلتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ ہر دکھے ہولی کا اپنا الگ الگ مہتو ہے پر یہاں کی ہولی کا ایک بڑا ہی الگ مہتو ہے اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ یہاں دونوں دونوں دھرموں میں جو بھی چوار بنایا جاتے ہیں وہ پوری طریقے سے آپس میں سوہترپور دھر سے ہی منایا جاتے ہیں امردیم کیا پتے پور میں ملک آئیوجن ہوتا ہے ہولی کے دن اور جو دکانی سجی ہیں اس پر کیسے محول دیکھنے مل رہا ہے کیا سبھا سے ہی خریداری شروع ہو چکی ہے ہولی میں کیا کوئی ملک آئیوجن ہوتا ہے پتے پور جن تندے ملک آئیوجن کو کہیں نہیں ہوتا ہے اور یہ جو ہولی میں فاغ جائی جاتی ہے گاؤں میں فاغ جائی جاتی ہے مندروں میں جاتے ہیں لوگ جھولٹ اور مجیروں کی تحاپ پر یہاں کے اگر بات کی جاتے کبھیر ہوتی ہے کبھیروں میں جو ایک اچھمدر کو پریوک کیا جاتا ہے تو ایک تحاوت ہے کی برا نہ مانو ہولی ہے یہاں سبھی لوگ ایک دوسرے کے تک سبر کی بھاؤں سے رابت میں رنگ شیلتے ہیں بلناس پوراں مناتے ہیں گجیا کھاتے ہیں پاپری کھاتے ہیں کل کھاتے ہیں یہاں کے یہی میند سوچلن ہے جی جی مندروں میں ہولی کا رنگ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں مندروں دیکھیں ایسا ہے کی مندروں پر جو ہولی کا رنگ دیکھنے کو جو آپ بات کہہ رہی ہیں تو اس پر مجیروں میں سجاوٹ کی جاتی ہے جی مندروں میں کوئی ہولی کا ایسا نہیں ہے کی وہاں پڑ جاتا ہے کیونکہ کیونکہ وہاں جس طرح سے دکانوں کے بات کری جائے تو پچھلے دو سالوں سب نے دیکھا کورونا کا کافی اثر دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس بار کورونا کا سنکٹ کو سو دور نظر آ رہا ہے تو کیا لوگ جم کر کھریداری کر رہے ہیں کیسی کمائی ہو رہی دکانداروں کی کیا ان کے اس بار چہرے کھلے ہوئے ہیں مردی یہاں بلکل بات رہی ہے کہ دو سالوں سے کورونا جیسی بہا مانی جائے یہاں پر دیکھا جا تو پورے بلسوں نہیں چلا پر اس سال جو ہولی منائی جا رہی ہے جو دکانداروں سے اگر بات کی جائے تو چہرے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر جم کر کھریداری ہو رہی ہے کاراں کی جب دو سال کورونا پر کسی بھی چوہار میں کوئی بھی عام دلتا باجار پر نہیں نکلی اتنے پریجبندر ہے سامادی جونیوں کا پالت کرنے کے انہیں دیئے گئے آدیس دیئے گئے تو پر اب اتنا جرور ہے کہ یہاں پر اس سال کی ہولی میں اب کوئی بیانک مہمہاری کا کوئی در نہیں ہے پر ہائی در نہیں ہے اور ساتھ ہی یہاں پر دکانداروں میں بھی ایک اچھا خوشی کا محول دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے سامان کی مشکری ہو رہی ہے جی جس طرح سے اس بار چناؤ دیکھنے کو ملا ہوئے ہولی سے ٹھیک پہلے تو کیا اس کا اثر ہولی پر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی جگہ پہ ایسی پچکاریاں ہیں جہاں پہ یوگی موڈی چہرے لگی تصویروں والی پچکاریاں مل رہی ہیں تو کیا پتے پور میں بھی ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں یہ بات دلکہ سہی ہے کہ چناؤ کے سہنے جو یوگی جہاں پہ یوگی اور موڈی جی کا چہرے کا مقاہ سامنے دکانداروں کے پاس آیا ہے جی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کہیں میں کہیں کسی جانیویں آنچل میں خوش ایک طریقے سے ہے کس چیز کا خوف ہے یہ تو پتہ نہیں ہے پر ہاں یوگی اور موڈی جی کے چہروں کو خریبنے کے لیے آج بھی بہت کچھ آجے پیچھے سکھت رہا ہے جی جی بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس قبر پہ ہمیں ایسا سمودہ تامہ دیپ پرپاٹھی جڑے تھے فتح پور سے تو ہر جگہ ہولی کی دھوم ہے دیش میں الگ الگ طریقے سے ہولی منائی جاتی ہے لیکن سب میں سمانتہ یہ ہوتی ہے کہ ہولی کے دن سب میں سہار دو پیار دیکھنے کو ملتا ہے سب ہی اپنے گلے شک میں مٹا کر ہولی کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں اور جس طرح سے بات کری جائے دیش کے ہر ایک کونے کی تو اس صرف دیش میں ہی نہیں دیش کے ہر ایک کونے میں نہیں بدیشوں میں بھی ہولی کی دھوم ہے ہولی کے رنگ میں سب ہی رنگیں وے نظر آتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ہولی منانے بدیشوں سے بھی دیش میں آتے ہیں اگر بات کری جائے بازاروں کی تو بازاریں سجی ہوئی ہیں اور لگتار کھریداری ہو رہی ہیں اور اس بار دکانداروں کی چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں کیونکہ کرونا کا سنکٹ دور ہو چکا ہے اس بار لوگ ایک بار پھر سے جمکر ہولی کھیلتے میں نظر آ رہے ہیں خریداری بھی ہو رہی ہیں اور نئی نئی پچکاریاں کیونکہ لمبے سمجھ کے بعد اتنی زیادہ اتصاہ نظر آ رہے ہیں لوگوں میں تو نئے نئے طریقے کے پچکاریاں اور مکھوٹے اور الگ الگ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور الگ الگ طرح کے گبارے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ بچے گباروں سے کھلنا بھی کافی پسند کرتے ہیں اور پچکاریاں اس پہ بھی الگ الگ ڈیزائنیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو ہر جگہ ہولی کی دھوم ہے کہیں پولوں سے ہولی کھیلی جاتی ہے کہیں رنگوں سے ہولی کھیلی جاتی ہے تو کہیں لٹمار ہولی کھیلی جاتی ہے سب ہی جگہ الگ الگ طرح سے ہولی کھیلی جاتی ہے لیکن اس کا اددیش ایک ہی ہوتا ہے کہ سب کے بیچ میں فریم بنا رہے میل جول بڑھے آپسی سوہارد بڑھے اور جس طرح سے اس بار چھٹی ہویا اور چھٹی سے پہلے جس طرح سے لوگوں نے اپنے سکول دفتر میں ہولی کھیلی ہے اس کی بھی شاندار تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور گازی آباد سے ہمارے سا سموید آتا پرابید مشرا جڑ چکے ہیں پرابید کیسی ہولی دیکھنے کو مل رہی ہے گازی آباد میں پرابید اگر مٹھائیوں کے بات کری جائے تو کون کون سی نئی مٹھائی ازبار بازار میں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں میں ان کو خریدنے کا اتصاہ کتنا ہے پرابید آپ کو یہاں روکنے چاہیں گے آپ کی آواز سہی نہیں آ رہی ہے ہم آپ کو روکنے چاہیں گے پھر سے جوڑیں گے تو ہر جگہ الگ الگ طرح سے تیوہار کو منایا جاتا ہے لیکن تیوہاروں میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے مٹھائی کیونکہ رشتوں میں مٹھاس گھولنے کے لیے لوگ مٹھائی کا بھی جہاں اچھی باتوں کا تو پریوک کرتے ہیں وہیں مٹھائی کا بھی پریوک کرتے ہیں گجیا کھلائی جاتی ہے لوگ ایک دوسرے سے ملنے ان کے گھروں پر جاتے ہیں آپ سپریم کو بڑھانے کی پوری کوشش ہوتی ہے اور اس بار اگر مٹھائیوں کے بات کریں تو بازار سجے ہوئے ہیں الگ الگ طرح کی مٹھائیاں بھی لوگ لینے کے لیے ان کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے ہم اپنے سمواداتاوں سے جان رہے ہیں کہ اس بار بازاروں میں کیا کچھ نیا کیا کچھ خاص دیکھنے کو مل رہا ہے کرونا کال سے نکل کر ہم باہر آئے ہیں اور اس طرح سے اس بار کافی اتصاہ نظر آ رہا ہے لوگوں کے بیچ لوگ جم کر شاپنگ کرتے نظر آ رہے ہیں خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں نئے کپڑے خرید رہے ہیں مٹھائیاں لے رہے ہیں وہیں رنگ گلال خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم آئے ساتھ سمواداتا پرابیڈ جوڑ چکے گازی آباد سے پرابیڈ جس طرح سے مٹھائیوں کی بات کری جائے تو کیا کچھ نئی مٹھائیاں دیکھنے کو مل رہی بازاروں میں دیکھیں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم لوگ کل بجار ہم لوگوں نے کور کیا ہے بجار میں ہم لوگوں نے محول دیکھا ہے کیونکہ کچھ جو جتنے بھی وہاں پر جو مٹھائیوں کی دکانوں کو لے کر بات کی جائے تو مٹھائیوں کی دکان کو لے کر اس وجہ سے ان کی کئی طرح کی مٹھائیاں آ رہی ہیں کیونکہ سرکار جیتنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کچھ الگ طریقے کی مٹھائی بنائی جا رہی ہیں کچھ موڈی جی کے تصفیر کے ساتھ کچھ موڈی جی کے تصفیر کے ساتھ اس طرح کی مٹھائیاں بھی وجاروں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جی رنگوں کی بات کری جائے تو لوگ کس طرح کے رنگ لینا پسند کر رہے ہیں اس ہولی پہ دیکھئے اس بار جو لوگ گلال گلال کے ساتھ ساتھ کئی ایسے جو پکے رنگ ہے کہ اس بار کسی کا رنگ چھوٹ نہ پائے کہیں نہ کہیں گلال کی جگہ پر کچھ پکے رنگ بھی خریدے جا رہے ہیں بچوں میں کافی اُسسا ہے کیونکہ بچے پچھلی بار جس طرح سے ہولی نہیں منا پا رہے تھے اس بار کہیں نہ کہیں ہولی ان کی کافی بہتر اور بہت اچھی مننے والی ہے جی اگر بات کریں جائے سکولوں کی تو بچوں نے سکولوں میں کیسے ہولی منائی انہیں کیا پوری پرمیشن دی گئی تھی ہولی کھلنے کی سکولوں میں دیکھئے اسکول کی بات کریں تو اسکول میں بھی کافی اُسسا رہا بچوں کے اندر کیونکہ بچے کافی سمجھ سے اسکول نہیں جا پا رہے تھے اسکول جتنے بھی ویدیالے تھے سب ہی بند تھے کہیں نہ کہیں اس بار جو اسکول کھلے کرونا کال ختم ہونے کے بعد کئی راجیوں سے جو کوویڈ پروٹوکول ہے کئی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں بچوں میں کافی اُسسا کہیں جو ان کے دوست مطر رہا کرتے تھے ان کے ساتھ جو پڑھا کرتے تھے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہولی منائی اور بہت اچھا ان کو لگا اس چیز کو دیکھ کر کہ اب اپنے اپنوں کے ساتھ اپنے مطروں کے ساتھ ہم نے ہولی منائی ہے اسکولوں میں پرمین اگر سرکشہ ویوستہ کی بات کرے تو پرشاسن دوارہ کیا کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں اس ہولی پر شانتی ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے زہریلی شراب کو روکنے کے لیے اور اس پر لگام لگانے کے لیے دیکھیں آپ کو بتاؤں زہریلی صلاب کی بات کری جائے تو گاجی آباد سے سٹا دلی ہے دلی میں اس بار جو ٹھیکے جو ٹھیکہ کرمی تھے یا سرکاروں نے ان کو پرائیویٹ ٹھیکہ کر دیا تو کہیں نہ کہیں دلی سے جو کھیپ یہاں پر گاجی آباد میں ہریانہ کی آیا کرتی ہے لیکن اس بار دلی سے آسنگ کا جتائی جاری ہے کہیں نہ کہیں دلی سے لوگ یہاں پر شراب لے کے آئیں گے اور ایک چیز اور پتہ چلی ہے کہ دلی میں ہولی والے دن بھی ٹھیکے کھلنے کے آسار نجر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہاں سے وہ لوگ شراب لے کے آئیں گے اردنگ بھی مت سکتا ہے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے مدی نجر رکھتے ہوئے پرشاشن کافی الڈ موڈ پہ نجر آ رہا ہے کیونکہ اس بار ہولی کے ساتھ مسلم تیوہار بھی منایا جائے گا تو اس کو بھی مدی نجر دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں پرشاشن کافی الڈ موڈ پہ دیکھے گا اگر سرکشا بیوستہ کی بات کری جائے اور جس طرح سے لوگ نشے میں ڈوب جاتے ہیں تو ہار میں ہولی کے دن نشے کا سیون کرتے ہیں اور اردنگ بچاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کس تیاری کر رکھئے پرشاشن نے دیکھیں پرشاشن اپنی ایک الگ ٹیم بنائی جا رہی ہے کئی پرشاشن جو پرانے یہاں پر کئی ایسے محول کریٹ ہو جاتے تھے پہلے ہولی اوپے لیکن پرشاشن اس بات جگہ جگہ نکڑ نکڑ پہ اپنے پولیس پرشاشن کھڑی رہے گی تاکہ کسی طرح کی بیوستہ کسی محلہ کے ساتھ چھیڑ چار یا اس کو گلتی سے اس کو رنگ لگا دینا یا کسی طریقے سے ہردنگ باجی کرنا یہ سب بند ہو جائے گا کیونکہ پرشاشن کافی سمیہ سے الڈ موڈ پہ نجر آ رہا ہے خاص کر ہولی کو لے کر ہر ایک چوراہے پر پولیس کی اپنی ایک ٹیم ہوگی جو کی اید ویوستہ کو کابو میں رکھنے کے کام کرے گی جو بلکل بہت بہت شکریہ ہماری صاحب جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پہ ہماری صاحب سموداتا پربیر مشرہ جڑے تھے گازی آباد سے تو سرکشہ ویوستہ کو چاک چوبند کیا گیا ہے جس طرح سے تیوہار ہے صرف ہندو کا ہی نہیں ہی مسلمانوں کا بھی تیوہار ہے اور دونوں کے بیچ شانتی پونھ طریقے سے دونوں ہی دھرم کے لوگ اپنا تیوہار منا سکے اس کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے ہردنگ نہ موچا سکے لوگ کوئی بھی ناراض نہ ہو یا پھر کچھ اپریے گھٹا نہ ہو تو اس کے لئے بھی پولیس پرشاسن نے سخت نردیش دے دیئے ہیں کانون ویوستہ کو چاک چوبند کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں سبھی پولیس کرمیوں کی چھٹیوں کو بھی رد کر دیا گیا ہے تاکہ شانتی ویوستہ کو لاغو کروانے میں وہ اپنی پوری ذمہ داری نبھا سکے اور چھٹیا تو رد کر دی گئی ہیں تاکہ آم دن تا کی سیوہ میں وہ لگے رہے تو تیوہار کا سمیہ ہے اور شانتی پوروک یہ تیوہار منے دونوں ہی دھرموں میں شانتی پوروک تیوہار منائی جانے کی اپیل بھی کی گئی ہے لگتار سرکار دوارہ بھی اپیل کی جا رہی ہے دھرم گروہ دوارہ بھی اپیل کی جا رہی ہے اور رنگوں کو لے کر بھی ساوڈھان اور سچیت رہنے کی بھی جس طرح سے اپیل کی جا رہی ہے اس کو لے کر پولیس پرشاسن بھی الیٹ ہے سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں اگر بات کری جائے صحت اور سواست کی تو لگتار عوید شراب زہریلی شراب کو لے کر پولیس پرشاسن الیٹ نظر آ رہا ہے اور عوید شراب پہ روک تھام کے لیے بھی لگتار قدم اٹھائی جا رہے ہیں اور اگر بات کری جائے تیوہاروں پہ تو تیوہاروں پہ سب سے زیادہ نکلی میوہ دیکھنے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں جو نکلی خاد سمگری ہے زہریلی ہوتی ہے اور کافی نقصان دے بھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے اس کے اوپر بھی لگتار دھیان دیا جا رہا ہے چیکنگ کری جا رہی ہے اور چھاپے ماری بھی کی جا رہی کئی جگہ کیونکہ ایسی خبر سامنے آتی ہیں کہ زہریلی نکلی خاد پدارت کا خوب اتپادن کیا جا رہا ہے اور تیوہاروں میں زہر گھولنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے اوپر لگام لگانے کی پوری کوشش کری جا رہی ہے تاکہ سبھی کی ہولی خوشی اور سرکشت رہے تو تیوہار کو سرکشت طریقے سے منانے کی پورے پریاس میں جھٹا ہوا ہے پولیس پرشاسن شاسن اور پرشاسن دونوں نے ہی کمر کس لی ہے تیوہاروں کے مددے نظر پولیس alert موٹ پہ ہے تو وہیں خاد سامنگری کی اچھے سے جاج کری جا رہی ہے چیکنگ ابھیان سگن چیکنگ ابھیان بھی ہیں اور اگر بات کری جائے رنگوں کی تو کچھ لوگ گھر میں بنے نیچرل کلر کا اپیوگ کرنا بھی پسند کرتے ہیں بزار کے کیامیکل والے رنگوں کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کچھ لوگ بزار سے مٹھائی خریدتے ہیں تیوہار پہ تو کچھ لوگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو پورے انتظام کیے گئے ہے تیوہار وں کے مدد نظر اور ایک بات کہی جاتی ہے رنگ ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے برا نہ مانو ہو لی ہے کیونکہ کچھ لوگ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان پہ رنگ کیوں ڈال دیا گیا تو یہ صرف رنگ نہیں ہے یہ جو دویش ہے جو انون ہے اس کو دور کرنے کی ایک پہل ہے تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے اور سبھی گلے شکوی میں ٹاکے ہولی کے دل ایک ہو جانا چاہیے یہ ہی سندیش دیتا ہے یہ تیوہار اور خوشی سے منایا جائے شانتی ویوستہ قائم رہے پولس پرشاسن بھی ہماری alert ہے تو دیش بھر میں ہولی کی دوم ہے تو ماتھورا کی ہولی بڑی پرسید ہے اور اسی خبر پہ ہمارے ساتھ سمدھ دھنی وال خند وال جڑ چکے ماتھورا سے دھری رام جی اس وقت کیسا محول ہے ماتھورا میں بیدیش سے لوگ آ رہے ہیں یہاں کی ہولی دیکھ نمسکار میں آپ بتا دوں کہ ماتھورا کیا پورے دیش میں ہولی پر بڑے ارسول اللہ سکر منایا جا رہا ہے اور ماتھورا کی انو کی ہولی 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 سب سب چھڑی مار ہولی تک لڈو ہولی تک گلاو کی ہولی تک پھولوں کی ہولی جیسا کی آج ہولی دہن ہے اور پولیس پرساسن کے دوارہ بھی پورے انتجام کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ پورے ماتھرہ سہر میں ہولی جلانے کے لیے ہولی سوروپ کو رکھا گیا ہے اور مائلائیں صبح سے ہولی پوجن کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے میرے پیچھے کتنی بھیڑ اکھٹی ہو رہی ہے چورائے پر اور جہاں پر مائلائیں آج پوجن کر رہی ہیں پوجن کے ساتھ کس طرح سے پوجا کرتی ہیں اور کیا ہے ہولکا کا مہت آئیے جانتے ہیں میرے ساتھ میں کچھ مائلہ ہے جو آج پوجن کر رہی ہیں کیا نام ہے آپ ساتھ نام آج پوجا کر رہی آنٹی کہیں ہم نے میرے ساتھ اور بھی ہیں جنہوں نے پوجن کیا ہے پوجن کرنے کے بعد جانتے ہیں ان سے کیا نام ہے میرے نام جوتی سنگ جیسا کہ ساتھ موسیقی ہیں ساتھ سال بھائی بچوں کی سلامتی کے لیے مائے پوجا کرتے بچے پوجا کرتے ہیں پرمپرا ساتھ آگی سے بڑے بڑوں کے حجمانے سے چلی آرہ رہی پوجا کر رہی موسیقی سب گھر سب سمپن رہے سب پھلے پھلے سب بچے سلامت رہے اور اگلی سال پہ پوجا کرنے دوبارہ آئیں بچوں کی سلامتی کے لیے پوجا کی جاتی ہے آج آپ نے بھولی کا پوجن کیا ہے بہت امن کا توہر ہے رنگوں کا توہر ہے برائی پر اچھائی کا توہر ہے سب کا مل جھل کے پیار سے منانے والا توہر یہ توہر ایک سال کے بعد آتا ہے لوگوں کی جندگی میں ہر سال ایسے ہی خوشیالی آتی رہے برائیاں جاتی رہے اچھائیاں آتی رہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جب سب لوگ آ رہے ہیں دوسرے سے مل سال سے دو سال سے ہولی کا توہر منا ہی نہیں پا رہے تھے لوگ اپنے گھر میں ہی من مان کے رہ جاتے تھے دوسرے سے مل نہ 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 لگ رہے لیکن اس بار بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں بھورے بھائیں گے اور اچھے لائے آئیں گے ایسی ہولی ستا ہی رہے اب بھی اور ہیں میرے ساتھ میں جنہوں نے ہولی پوزن کیا ہے اور جانتے ہیں انسے کیا نام ہے میرا لچمی گوش رامی جیسا ہولی منائی جا رہی ہے اور اپنے ہرسول من رہی ہے پوزن کیا بہت بہت پوزن ہولی پاتی رہے ہولی جو بنتی ہے ہولی مہیا اور پہلاد بھگت کیونکہ بھوگا تو پوزن پاتھ بہت بھگوان کے بھگتے تو ان کو کھمبے میں باندھا تیل میں ڈالا ہر جگے ان کا رام سب 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 رامی سب سے بڑے تم کسی میں جل لوں تو ہولی جل گئی ہے پہلاد رام جی سب بھگت تو ان کو آنچ بھی نہیں آئی تو اس کے اپلکش میں ہولی منائی جاتی ہے ہولی کے مہت کے بارے میں پوزن کرنے والی مہینہ انہوں نے سارا بتایا اور یہاں کی مہیلہ ہولی کو لے کافی حصہ براجہ گیا ہے اور سوہ سے مہیلاؤں میں بھولی کو لے کر اصصہ دکھائی دے رہا ہے اور مہیلاؤں کی دن بڑھتا جا رہا ہے اور سب چورہ ہے پولیس پرساس ان کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں کوئی بھی سرارتی ترت اس توہار میں کوئی بھی مطلب نیلوال مطرہ سے کافی اتصہ کے ساتھ لوگ ہولی مناتے نظر آ رہے ہیں پولیس پرشاس الیٹ ہے لوگوں کی سرکشہ کے لیے چاک چا بن ہے اور زہری شراب ہو گئی یا نکلی بابا ہو گیا ان سب چیزوں پر روک لگائی جا رہی ہے ہی لوگ رنگ گلال لیتے میں نظر آ رہے ہیں اور اگر بات کری جائے رنگ گلا لینے کی تو جس دن سے پریڈام آیا ہے چناؤ کا تب ہولی شروع ہو گئی ہے اور تب ہولی مناتے وہ نظر آ رہے ہیں اور ہولی کے تحار کی اگر بات کری جائے تو سکولوں میں سترہ تارک سے چھٹی نردھارت کر دی گئی یعنی آج سے لیکن بات کری جائے کل تو کل بچے سکول گئے اور انہوں نے جم کر ہولی کھے لی رنگ کھے لی اپنے دوستوں کے ساتھ اور رنگ بھری اکادشی سے مطرہ ورندہ ون کاشی سب ہی جگہ ہولی شروع ہو چکی ہے دیو بھرمائی صدب آچیت کے لیے گورکپور میں پولیس پرشاسن کتنا الیٹ ہے تیوہار کو دیکھتے ہوئے تیوہار کو لیتے ہوئے تیوہار ہے اس کے ساتھ کو ہر جگہ پولیس تیوہار ہے سب جگہ پولیس گست بھی کر رہی تاک پولی تر ساتھ دی پولیس تیوہار تیوہار بیٹھ رہتے ہیں جو ہے کاروائی کی گئی ہے ہمارشو ہولی کی بازار کے بات کریں تو بازار لکھی ہوئی ہے اور اس بازار میں کیا ویاپاریوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اس بار اچھی کمائی ہو رہی ہوں ان کی یا پھر کچھ نراشت نظر آ رہے ہیں ہمارشو ہولی میں جو ہے چکہ ابھی ادان صدا چناؤ ہمارشو ہولی میں یوگی آدیتناک کا اور گورکور یوگی آدیتناک کا گھر ہے یہاں سے سی ایم یوگی آدیتناک آتے ہیں ایسے ہمیں بتا دیں کہ پوری طرح سے ویاپاری جوہت سکتائیت ہیں اور پاجاروں میں رہو نکھ ہے اور آج سے پچھکاریاں جو ہیں وہ بھی یوگی اور موڈی کی پچھکاریاں اس سمیں یہاں ٹرین میں بہت زیادہ چل رہی ہیں ان کو یوہ اور بچے پسند کر رہے ہیں ان کو خریداری کر رہے ہیں ہمارشو ہولیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی ماسک چلا تھا تو کیا اس بار میں موڈی یوگی ماسک دیکھنے کو مل رہا ہے موڈی یوگی ماسک بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ یوگی اور موڈی کی پچھکاریاں بھی چل رہی ہیں جو کافی حد تک یوہ پسند کر رہے ہیں خریدنے کو اور اس کو پرکتہ دے رہے ہیں یوہ بچے یوگی کا جو ہے پچھکاریاں یوز کر رہے ہیں ماسک یوز کر رہے ہیں چونکہ دو بار سے کورونا چھیلا ہویا ہے اور ہولی پوری طرح سے یہاں کہیے کہ محول ویسا نہیں بن پایا تو ایسے میں اس بار آسا کی جا رہی ہے یہاں پہ مندر سے ہی نکلتے ہیں اور رت سے پوری گورکپور میں برمن کرتے ہیں اور ہولی پہ پورے شہرابور رہتے ہیں کمسکرم لاکھوں کی سانکھیا میں سعادت میں دعا رہتے ہیں کیا اس ہولی آنے والی میں گورکپور یوگی آدیتنات آسانکہیں لگایا جا رہی ہیں چونکہ آج سمتھ چلے گا اور کل کے بعد پرسو ہولی کا تیوار منائے جائے گا گورکپور میں ایسے میں آسانکہ یہ ہے کہ گورکپور نے یوگی آدیتنات آج سام تک یاکل تک آ سکتے ہیں جو بلکل بہت بہت شکریہ جنگے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مجھسا سمدھا تھا ہیمانشی جنگے تھے گورکپور سے سی ایم یوگی کا آگمن ہو سکتا ہے کیونکہ تیوہار پہ وہ گورکنات مندر ضرور جاتے ہیں پوجہ آرچ نہ کرتے ہیں اور اب ایک بار پھر جب وہ چناؤ جیتے ہیں تو گورکپور ابھی تک وہ نہیں گئے ہیں تو ایسے میں ہولی کے تیوہار پر گورکپور جا سکتے ہیں لیکن ابھی اس کی کچھ اب اس سے سمبھاونا آئے ہیں ابھی اس پہ کوئی ایناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن سمبھاونا بیقت کری جا رہی ہے کہ گورکپور جا سکتے ہیں گورکنات مندر میں ہولی من آئیں گے اور ساتھ ہی اپنے گڑھ کہہ جانے گورکپور کی جنتہ سے روبرو بھی ہوئیں گے سبھی جگہ ہولی کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں بات کریں اس بار رنگوں کی تو جب چناوی پرڑام سامنے آیا تو تب سے بھگوہ رنگ کافی بکتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ بھگوہ رنگ لے کے لوگ جاتے نظر آئے اور ہولی میں تو ہر رنگ کا پریوک کرائی جاتا ہے لیکن اس بار کہیں نہ کہیں بھگوہ ہولی دیکھنے کو ملی ہے اور اس ہولی جس طرح سے راجنیتک ہولی دیکھنے کو ملی اور پچکاریوں کی بات کری جائے تو یوگی موڈی پچکاری اور ماسک بھی دیکھنے کو مل رہا جو کہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے سبار پچ راجیوں میں ہار کے بعد کانگرس اب منثن میں جھٹ گئی ہے ایک طرف جہاں ناراض نیتاؤں کا جی ٹوینٹی تری گٹ مکھر نظر آ رہا ہے تو وہیں دوسری اور کانگرس ہار کی سمیخشہ میں جھٹ گئی ہے کانگرس ادیقش سونیا گاندھی نے چناوی ہار کی سمیخشہ کے لیے پانچوں نیتاؤں کی نیوکتی کی ہے جو سمیخشہ کے بعد پارٹی میں ضروری سنگٹھن آتمک بدلاؤں کو لے کر سجھاؤں بھی دیں گے کانگرس راجی سبہ سانسد رجنی پارٹل کو گوہ کی ذمہ داری دی گئی ہے گوہ میں پارٹی کو ملی ہار کی سمیخشہ کرنے کو کہا گیا ہے ساتھی یہاں سنگٹھن کے طور پر کیا ضروری بدلاؤں ہو سکتے ہیں یہ بھی سجھاؤں مانگا گیا ہے سینی نیتا جیرام رمیش کو مڑیپور میں ہار کی سمیخشہ کی ذمہ داری ملی ہے پنجاب میں کانگرس کو آم آدمی پارٹی نے ستہ سے باہر کر دیا اس بڑی ہار کے کیا کارن رہے اس کی سمیخشہ اجائے ماکن کریں گے تو کانگرس اب پانچوں راجیوں میں ملی اپنی ہار کی سمیخشہ کرے گی جس کے لیے پانچوں راجیوں کے لیے ایک ایک ویقتی کی نیوکتی کر دی گئی ہے بڑے چہرے کی نیوکتی کری گئی ہے جو کی سمیخشہ کریں گے کہ آخر کیا وجہ رہی کہاں پہ کمی رہی جس کی وجہ سے ہار ملی تو کیا کچھ بدلاو کرنے صحیح رہیں گے جس سے آنے والے چناووں میں پارٹی مضبوط ہوگی اور دوہزار چوبیس کے چناو میں مدد بھی ملے گی تو کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس کی تیاری میں جھٹی ہوئی ہے کانگرس حالکہ وقت بہت کم ہے کانگرس کے لیے جس طرح سے قراری ہار ملی ہے پنجاب جہاں پہ سرکار رہی وہاں سے کرسی چھنجانا اور باقی سبھی راجیوں میں بری طرح سے ہارنا خاص طور سے اتر پردیش جہاں پہ پریانکہ گاندی کافی مضبوطی سے لڑتی اور اپنی اپستیتی موجود درج کراتی نظر آئیں اس کے باوجود جس طرح سے صرف دوہی سیٹ لے جا پائیں تو کہیں نہ کہیں ابھی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کافی ضرورت ہے اور جو زی ٹوینٹی ٹری نیتاؤں کا دل ہے وہ ہمیشہ اس بات کو کہتا آیا ہے کہ جو انتر کلے ہے گاندی پریوار جس طرح سے ستہ کو سنبھال رہا ہے کسی اور کو موقع نہیں دے رہا ہے تمام چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ایک مضبوط مضبوطی کے بات کرتا ہے پارٹی میں کہ ایک بڑا چہرہ اور ایک مضبوط بیقتی جس کے ہاتھ میں نیترت وہ ہو جو پارٹی کو شکھر پہ لے جائے لیکن کئی نہ کئی جو کمزوری دیکھنے کو مل رہی ہے پارٹی میں کمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کو ہمیشہ جی ٹوینٹی ٹری گٹ اٹھاتا نظر آیا ہے ابھی بھی اس ہار کے بعد مکھر نظر آ رہا ہے اور کوشش کری جا رہی ہے کہ پارٹی کو مضبوط کیا جا سکے اور ہار کی سمیشہ کی جا سکے تو سبھی دل اپنی ہار کی سمیشہ میں جھٹے ہیں تو وہیں کانگرس بھی پیچھے نہیں پانچ بڑے چہروں کی نیوکتی کی گئی ہے پانچ راجیوں میں جس طرح سے ہار ملی ہے اس کی سمیشہ کرنے کے لیے تو کیا صرف سمیشہ کافی ہے اور سمیشہ سے کس طرح سے مدد ملے گی کانگرس کو بلکل شکھا آپ کو بتانا چاہیں گے جس طریقے سے دیش میں حال ہی میں پانچ راجیوں میں شنا ہوئے ہیں وہیں چار راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پرشن بہومت کے ساتھ جیت حاصل ہوئے ہیں وہیں پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں پہلے سے ہی کانگرس پارٹی رہی ہے لیکن اس بار عام آدمی پارٹی کا جو پردرشن رہا ہے وہ کافی اچھا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک پرشن بہومت کے ساتھ عام آدمی پارٹی کو جیت حاصل کی ہے وہیں اسی کلی میں جس طریقے سے کانگرس پارٹی کی جو کار سمیتھی بیٹھک ہے اس میں سونیا گاندھی نے خود اس پارٹی کی بیٹھک میں شامل ہوئی اور اپنے نیتریت کو لے کر بھی کہی نہ کہی وہاں سنتوشت نظر آئیں لیکن وہیں سی ڈبلو سی جو کانگرس ورکنگ کمیٹی ہے اس نے پھر سے ہی سونیا گاندھی کو پارٹی اجھکش کے روپ میں پھر سے سوئی کارہ ہے اور اس کے علاوہ وہیں کانگرس کار سمیتھی نے جس طریقے سے ان طبی پانچ راججو میں جو نیتاؤں کی نیوکتی کی ہے اس میں اگر بات کی جائے اتر پردیش کی تو وہیں جتین سنگھ کو اتر پردیش میں نیوکتی دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گوبا کی بات کی جائے تو راجلوہ سانسد رجنی پاٹل کو یہاں کی کمان سمالنے کو دی ہے وہیں پنجاب اتراخن کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں لگ بگ جو سمکشہ کے لیے نیوکتی کی گئی وہیں اجیم آکھن کی نیوکتی کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ اتراخن میں ابھی ناش پاندے گی تو اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی ان تمام راجلوں میں جو سمکشہ ادھکاریوں کو سمکشہ سمکشہ کرنے کے لیے نیتاؤں کو گٹھت کیا ہے اس کے ساتھ ہی جو کیا کچھ کمیاں رہ گئی ہیں ہار میں کیا کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اور اس کو لے کر وہ تمام چیزوں کی سمکشہ یہ نیتا کریں گے اور اس کے بعد ایک سنگرنات مک بدلاؤ جو دوہزار بائیس کے چناؤں میں ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ شیخہ آپ کو بتانا چاہیں گے جس طریقے سے دوہزار بائیس کے چناؤں میں دوہزار بائیس کے چناؤں میں جس طریقے سے اب کچھ ہی سمیں باقی رہ گیا ہے اور ایسے پہ کانگریس پارٹی کا جو پردرشن رہا ہے دوہزار بائیس کے چناؤں میں وہ کافی ایک نراشہ جنک رہا ہے جس کے بعد کانگریس پارٹی کا جی ٹوئنٹی تری گروپ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ناراض ہوتا نظر آ رہا ہے اور حالی کہ دنوں کی اگر بات کی جائے تو جی ٹوئنٹی گروپ کے جو نیتا ہیں گلام نبی آزاد ہو چاہے وہ کپل سمپل ہو چاہے وہ ششی ثرور ہو جو بھی کانگریس پارٹی کے جو برش نیتا ہیں وہ ایک آپچاری جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپچاری ملاقات تھی گلام نبی آزاد کے گھر پہ جہاں پر کپل سمپل بھی موجود تھے ششی ثرور بھی موجود تھے تو وہیں ان تمام ہار کو لے کر ایک پارٹی کی سمیقشہ کی گئی اور تمام طریقے کی جو ناراضگی ہے وہ جی ٹوئنٹی گروپ کی طرف سے دکھائی گئی کہیں نہ کہیں ایک اصدستی ضرور دیکھنے کو ملکی جی ٹوئنٹی تھی کیونکہ جو ہی پارٹی کے نیتا ہیں یہ ایک برش نیتا ہے اور یہ لگاتار پارٹی کی کمیوں کو اجاگر کرتے آئے ہیں اور تمام طریقے کی سمیقشہ کرتے نظر آئے ہیں ازر جس طرح سے جی ٹوئنٹی تھی ایک مضبوط نیترتو کی مانگ کرتا آیا ہے اپنے مددوں کو اٹھایا ہے مکھر رہا ہے تو کیا اس کی ضرورت اب بھی محسوس نہیں ہو رہی گاندی پریوار کو کیا ایک مضبوط نیترتو ابھی بھی ضروری نہیں ہے گاندی پریوار اور کانگرس کے لیے جی بلکل جس طریقے سے جو جی ٹوئنٹی تھی گروپ ہے اس کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ اب کانگرس پارٹی گھر کی پارٹی نہ ہو کر سب کی پارٹی ہونا چاہیے اور اس میں یوانوں کو موقع دینا چاہیے کہیں نہ کہیں پریوار واس سے ہٹ کر اس کا نیترتو کسی ورشت نیتاؤں کو دیا چاہیے اور ساتھ ہی جاتی سمی کرتا ہوں سادھنے کے بعد ہی نیتاؤں کو ذمہ داری دینی چاہیے کیونکہ دوہزار چوبیس کا چناو ہے اور دوہزار چوبیس کے چناو میں جس طریقے سے سبھی جاتی کے لوگوں کو سادھنا ہے اور ان کو لبھانا ہے یہ کانگرس پارٹی کا ایک دیکھا جائے کیونکہ جس طریقے سے دوہزار بائیس کے جو نیڑنائے رہے ہیں دوہزار بائیس کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ کافی خراب رہی ہے کانگرس پارٹی کی اور وہی ساتھی بات کریں اتر پردیش کی جس طریقے سے پرینکہ گاندی نے پوری کمان سمحالی تھی اتر پردیش کی اور اس کے بعد بھی یہ آقلن لگایا جا رہا تھا چناو کے سبھے کہ جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کانگرس پارٹی کی سیٹیں اس بار کچھ ضرور بغتی نظر آئیں لیکن فلحال جو نتیجے تھے وہ کافی خراب نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں اس کے علاوہ بھی کیا کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اس کی بھی سمیقشہ کی جائے گی اور اس کے علاوہ ان تمام جو پاس راجیوں میں جو اتنی بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کانگرس پارٹی کو تو اس کی بھی سمیقشہ کہیں نہ کہیں کی جائے گی جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لئے ہم جانکاری کے لئے اس خبر پر ہم ایسا سمدھ آتا ازہر جڑے تھے کانگرس سمیقشہ کر رہی ہے اور جی ٹوینٹی تری نیتاؤں کی بات کرے تو وہ مکھرتہ سے اپنے باتوں کو کہتے ہیں مضبوط نیتریت بکی مانگ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سونیا پریانکہ اور راہول ان تین پہ ہی آکے سوئی اٹک جاتی ہے کانگرس کی ہمیشہ اپنے پت سے ستیفہ دینے کی بات تو کہی جاتی ہے لیکن جس طرح سے لوگ جس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے کانگرس کے کئی بڑے نیتا کہتے ہیں اور ایک بار پھر وہیں تینوں پہ ہی سوئی آکے اٹک جاتی ہے اور جی ٹوینٹی تری کے نیتا اس میں بدلاؤں کی مانگ کر رہے ہیں بھارتی ریلوے میں سفر کرنے والے کروڑوں بزرگ ریل یاتریوں کے لئے ایک نراشت جنک خبر سامنے آئی ہے کہ اندری ریل منتری اشوینی ویشنا وہ نے لوگ صبح میں کہا کہ ریل بھی دوارہ ورشت ناغری کو کرائے میں دی جانے والی چھوٹ پر فیلحال پابندی لگی رہے گی اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ٹرین میں سفر کرنے والے ورشت ناغری کو کرائے میں فیلحال چھوٹ نہیں ملے گی اور انہیں بھی باقی یاتریوں کی طرح پورا کرائیہ چکا نہ ہوگا بتا دے کہ سال دوہزار بیس میں جب دیش میں کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تب سرکار نے یاتری ریل سیواؤں پر پرتبند لگا دیا تھا حالانکہ کچھ سمائے کے بعد سرکار نے یاتری سیواؤں کو شروع کر دیا تھا لیکن جب ریل سیوائے شروع کی گئی تو ریلوے نے بزرگ یاتریوں کو دیے جانے والی چھوٹ بھی بند کر دی اس قبر پر ہمارے سے زدبات چیت کے لئے سمجھا تھا ازہر جڑے ہیں لکنو سے ازہر بزرگوں کو دی جانے والی صوبی دھائیں بند کر دی گئی ہیں اس سے ریلوے کو کتنہ فائدہ بزرگوں کو کتنہ نقصان ہوگا جی بالکل شکا آپ کو بتانا چاہیں کہ جس طریقے سے کرونا کی جو پہلی لہر دوہزار بیس میں آئی اس سے پہلے جو بزرگ ہیں چاہے وہ اٹھاون سال کی عمر کی مہیلائے ہوں یا پھر ساٹھ سال کے اوپر کی ورش کی پروش ہوں ان کو ہمیشہ سے ہی جو کرائے ہیں اس میں کمی ضرور کم کرائے میں ان کو یہ سفر کر سکتے تھے لیکن پھر بھی اب دیکھا جائے جس طریقے سے کرونا میں ٹرینوں میں پابندی لگا دی گئی تھی اور ٹرینیں نہیں چل رہی تھی فیلال اس کا سنچالن پھر سے شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد بزرگ ہوں چاہے وہ پروش ہوں چاہے وہ مہیلائوں ہوں ان کو کرائے میں فیلال چھوٹ نہیں ملنے والی ہے کیونکہ جس طریقے سے راج سبھا میں کینڈری ریلوے منتری نے صاف طور سے یہ کہا ہے فیلال ان کو چھوٹ نہیں ملنے والی کیونکہ شیخہ جس طریقے سے کرونا میں ٹرینوں کا جو سنچالن ہے وہ رک گیا تھا اور اس کے بعد پھر سے چالو ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹرین کے جو تمام چیزیں ہیں جو ایک کرائوں میں جس طریقے سے پہلے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو کرائے بھی جس طریقے سے معاف ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی اب اس بار جس طریقے سے عام آدمی کرایا دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ برش تناغری بھی کرایا دیتے ہیں نظر آئیں گے لیکن کس طریقے سے اب اسپیشل ٹرینیں چلائی جاری ہیں فیلال لوکل ٹرینوں میں پابنتی ہے تو کہیں نہ کہیں ٹرین کی اتفاستہ کو لے کر بھی تمام طریقے میں گراورت دیکھنے کو ملی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر یہ نرنے لیا گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرینوں کا سنچالن بھی اب کم ہو گیا یادری سفر بھی کم کر رہے ہیں کیونکہ چاہے وہ کرونا کی بات کی جائے یا کرونا کی وجہ سے یا کسی اور کی بھی وجہ سے کیونکہ لوکل ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں فیلال ریزرویشن کے بعد ہی آپ سپیشل ٹرین ہو یا نارمل ٹرین ہو اس پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ جو لوکل ٹرین ہیں اس میں لوگوں کا آوہ گمن زیادہ رہتا تھا کیونکہ لوکل روگ جو تھے چاہے وہ لکھنو سے کانپور کی بات کی جائے لکھنو سے بارہ بنکی کی بات کی اتر پردیش میں جو لوکل ٹرین ہیں اس میں لوگوں کا آوہ گمن زیادہ رہتا تھا جس سے ایک اچھا کاروبار ایک اچھی عرض بیوثہ چلتی تھی انڈین ریلوے میں لیکن کہیں نہ کہیں اب وہ تھمس ہی گئی ہے اس کو لے کر یہ فیصلہ ہے کہیں نہ کہیں اس کو لے کر یہ فیصلہ سنایا گیا جی جو بالکل بہت بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمیں ایسا سمدھ آتا خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی